بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سلونٹس آج ہمارا جو قوشن ہے وہ شورٹ قوشن میں بھی آ سکتا ہے اور لونگ میں بھی کہ گفتہ پاسولیٹس ہو بہر اٹومک موڈل تو بیٹا پاسولیٹس اور چیز ہے ڈیریویشن آگے ہم کریں گے وہ اور چیز ہے تو آپ کی بک میں چار پاسولیٹس دیئے ہوں گے وہ آپ نے کرنے ہوں گے بیٹا بہر کیا تھا آپ کے پاس ایک سائنٹس تھا جس کا نام تھا نیل بہر اسے ریدرفورڈ موڈل میں جو بھی ڈیفیکس تھے اس کو ریموو کرنے کے لیے اپنا ایک موڈل پیش کیا تھا اور اس موڈل کے مطابق کیا تھا اس نے کہا کہ جو الیکٹرونز ہیں وہ سرکولر اوربٹس میں موڈ کرتے ہیں یعنی آپ نے یہ بات پڑھی کہ نیوکلس کی عدیت کیا ہوتے ہیں اوربٹس یہ آپ کے پاس نیوکلس ہے نیوکلس کی عدیت کیا ہوتے ہیں اوربٹس تو بہر نے کہا کہ الیکٹرونز ان اوربٹس کے اندر کیا کرتے ہیں موڈ کرتے ہیں اور ہر اوربٹس کا اپنا ایک نمبر ہوتا ہے یعنی اوربٹس نمبر one اوربٹس نمبر two اس کو اس نے کیا نام دیا کوانٹم نمبر کہ ہر اوربٹس کا اپنا ایک کوانٹم نمبر ہوتا ہے یعنی پہلے اوربٹس کا one دوسرے کا two three four تو ہر لیکٹون اپنے اوربٹس کے اندر revolve کرتا ہے جو نیوکلس کے ایڈگیت کیا ہوتے ہیں مجھو camouflage اس کا پہلا پاسولیٹ تھا ٹھیک ہے سفرنگس نیکس پیٹا اس کا پاسلیٹ تھا وہ کہتا تھا کہ الیکٹون جب تک اپنے عربیت میں ہے جب تک اپنے سیم کونٹم نمبر تک ہے تب تک تو نہ وہ انرجی کو امیٹ کرتے ہیں اور نہ ہی کیا کرتے ہیں ایبزورب کرتے ہیں نہ وہ امیٹ کرتے ہیں کہ ایبزورب یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک یہ نیوکلس ہے اور نیوکلس کردی دیا اور بیٹ ہے الیکٹون جب تک اپنے ہی اوربٹ میں رہے گا تو نہ انرجی کو ریلیز کرے گا اور نہ انرجی کو ابزورپ کرے گا لیکن بیٹا جب اپنا اوربٹ کو چھوڑ کر اپر اوربٹ میں جاتا ہے تو چونکہ اپر والا ہائی انرجی والا ہے اور لوئر والا جو ہے وہ لوئر انرجی والا ہے تو وہ لوئر سے جب ہائر میں جائے گا تو انرجی کو کیا کرے گا ابزورپ اور جب ہائی سے قسم واپس آئے گا لو میں تو انرجی کیا کرے گا ریلیز کرے گا لیکن جب تک وہ اپنے اوربٹ میں ہے اس کی انرجی کیا فکس ہے تو اس پاسولیٹ میں وہ بتاتا ہے کہ الیکٹرون جو ہے وہ پارٹیکل اوربیٹل میں نہ تو انرجی کو پارٹیکل کا مطلب ہوتا ہے خاص اوربیٹ میں نہ تو انرجی کو خارج کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو کیا کرتے ہیں ابزورب کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے ہی اوربیٹ میں موف کرتے رہتے ہیں لیکن بیٹا وہ کہتا ہے کہ جب وہ اپنے اوربیٹ کو چھوڑ کر جمپ کر کے جاتے ہیں تو جب وہ لوئر سے ہائر اوربیٹل میں جاتے ہیں تو انرجی کو ابزورب کرتے ہیں اور جب ہائر سے لوئر میں آتے ہیں تو انرجی کو ریلیس کرتے ہیں اس طرح سے بیٹا ہے جو ہمارے پاس لوئر اور بیٹا کی انرجی ہوتی ہے وہ ای ون اور ہائر کی کیا ہوتی ہے ای ٹو تو میں نے کہا ہائر اور بیٹ کی انرجی زیادہ ہے اور لوئر کی کیا کم تو ہم زیادہ میں اسے کم کو کیا کریں گے مائنس اور اسے کیا کریں گے ڈیل ای جو ہم نے کل پلانس کونسٹرنٹ کی مطابق پڑھا تھا کس کی اقل ہوتا ہے ایچ وی کے اس کے بعد بیٹا الیکٹرون جب اپنے اوربٹ میں حرکت کرتا ہے تو اس کا خاص جو ہے وہ انگلر مومنٹم ہوتا ہے جو آپ فزکس میں پڑھتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز سرکلر اوربٹ میں موف کرتی ہے تو وہاں پر ایک فورس اگزسٹ کرتی ہے اسے کہتے ہیں سنٹیپیٹل فورس اور ان کا خاص مومنٹم ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں انگلر مومنٹم وہ کیا ہوتا ہے ایم وی آر اس ایکول ٹو ہوتا ہے این ایچ این کیا ہوتا ہے بیٹا اوربٹ ٹمبر ایچ کیا ہے پلانس کونسٹرنٹ بیٹا ٹو پائی انٹیگر ویلیو ہے کونسٹرنٹ ہے جو کہ ہم ریڈین کے لئے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اب دیکھتے ہیں نیوکلرس اور سرکلر آر بیٹل کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے یہ اس کا ریڈیس کلاتا ہے اور ہاف ریڈیس اس کی ایکول ہوتا ہے ٹو پائی کے تو ایم وی آر اس ایکول ٹو این ایچ اوور ٹو پائی یہ کیا آگیا ہے انگلر مومنٹر اب دیکھیں بیٹا اوربٹ نمبر ون بھی ہو سکتا ہے ٹو بھی تھری اگر ون ہے تو یہ کیا ویلیو ہے گی ایچ اوور ٹو پائی اگر ٹو ہے تو ٹو ایچ اوور ٹو پائی اور اگر ٹری ہے تو ٹری ایچ اوور ٹو پائی لیکن جب تک لیکٹون اپنے اوربٹ میں ہے تب تک اس کی انرجی میں کوئی ڈیفرنس نہیں آتا تو بیٹا یہاں تک جو آپ کی بک میں دیا ہوگا اگر وہ پاسولیس پوچھتا ہے تو صرف یہاں تک کریں گے اور سیکنڈ کوشن جس میں سے بن سکتا ہے اور یہ بیٹا ویری ویری امپورٹن کیا ہے لونگ کوشن پاسولیس لونگ میں بھی آ سکتے ہیں بڑھ شورٹ میں بھی اب آپ نے اس میں دہاں سے دیکھنا ہے بیٹا یہ آپ کے پاس جو پاسٹیو چارج لکھا ہے اس کا مطلب یہ نیوکلس ہے اور اس کے اردگیر یہ جو سرکولر اوربٹ نظر آ رہا ہے جس میں الیکٹون ریوالو ہو رہا ہے اس کا سرکولر اوربٹل ہے اس الیکٹون کی ڈیفنیٹ کیا ہے انرجی اور ماس ماس کیا ہے ایم اور اس کی ویلوسٹی کیا ہے وی یعنی ایم وی اس کی کیا ہے مومنٹم زیٹ مین کیا ہے اس کا اٹومک نمبر ای مطلب کیا ہے اس کے اوپر چارج اور نیوکلس اور الیکٹون کا فاصلہ کیا ہے آر میں دوبارہ سرپیٹ کر رہیم بیٹا یہ پوزیٹیو چارج کیا ہے نیوکلس اس کے اردگیر جو سرکولر اوربٹل ہے اس کے اندر الیکٹون کیا کر رہا ہے ریوالو کر رہا ہے الیکٹون کا ڈیفنیٹ کیا ہے ماس اور اس کی ڈیفنیٹ کیا ہے ویلوسٹی زی کیا ہے اس کا اٹومک نمبر اور یہ کیا ہے چارج تو لیٹس پوز کہ آپ کے پاس جو نیوکلس ہے پوزیٹیو ہے اور یہ نیکٹیو ان کے درمیان کیا ہے الیکٹو سٹیٹی فورس آف اٹریکشن تو فزیق ہمیں بتاتی ہے ایک لار جسے کہتے ہیں کولمز لا کولمز لا کہتا ہے کہ کوئی بھی الیکٹو سٹیٹی فورس آف اٹریکشن ہو وہ ایکول ہوتی ہے زیڈ ای سکیر اور فور پائی ایپسل نوڈ آر سکیر اس میں بیٹا زیڈ کیا ہے اٹومک نمبر ای کیا ہے چارج ہے فور پائی کیا ہے کانسٹنٹ ایپسل نوڈ کیا ہے ویکیوم پرمیٹیوٹی ٹھیک ہے ویکیوم پرمیٹیوٹی ہوتی ہے خلا کی پرمیٹیوٹی ہوتی ہے اور آر کیا ہے ریڈیس یہ جو نیوکلس اور الیکٹون کا فاصلہ ہے تو بیٹا ہم نے کنسیدر کیا مارس آف الیکٹون ایم ہے ویلوسٹی آف ریولونگ الیکٹو وی ہے اور ریڈی آف آر بیٹ کیا ہے آر ہے الیکٹو سٹیٹی فورس آف اٹریکشن اکارڈین ٹو کولمز لا کس کے ایکول ہے زیڈ ای سکیر اوور فور پائی ایپسل نوڈ آر سکیر زیڈ ای سکیر کا مطلب کیا ہے کہ ایک چارج پوشتیو ہے اور دوسرا کیا ہے نیگٹیو تو اس نے دکھا زیڈ ای پلس ای مائنس مطلب نیوکلس پر چارج اور لیکٹون پر چارج اوور فور پائی ایپسل نوڈ آر سکیر تو ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں زیڈ ای سکیر اوور فور پائی ایپسل نوڈ آر سکیر اب میں نے بھی بتایا ایپسل نوڈ is the primitive in the vacuum جس کی ویلیو کونسٹرنٹ ہوتی ہے وہ ہے 8.84 انٹو ٹین ٹریس پر مائنس ٹویل کولم سکیر پر جول پر میٹر یہ ہمیں فزکس بتاتی ہے اب جب بھی کوئی چیز سرکولر اوربٹ میں موف کرتی ہے تو وہاں پر ایک فورس ایک کرتی ہے جسے کہتے ہیں سینٹیپیٹر فورس اور اس کی اگینسٹ ایک فورس عمل کرتی ہے جسے کہتے ہیں سینٹیفیوگل فورس اور اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے ایم وی سکیر آور آر میٹھا یہ بھی فورس اور یہ بھی فورس تو ہم ایکویشن نمبر ون کو ایکویشن نمبر ٹو کے کمپیر کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہے جگہ ایم وی سکیر آور آر is equal to z e square 4 پائی ایپسل نوڈ آر 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 سے کیا ہو جگہ کینسل یہاں بچے گا ہے ایم وی سکیر is equal to z e square 4 پائی ایپسل نوڈ آر کیونکہ ایک آر کینسل ہوئے ابھی ایک آر بھی ہے اسے ایکویشن نمبر تھرڈ کا نام دے دیا ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد بیٹا ہم اس کو ریگر رینج کریں گے آر کو ہم ادھر لے جائیں گے اور ایم وی سکیر کو نیچے لے آئیں گے تو یہ ایکویشن یہ بن جائے گی آر is equal to z e square آور 4 پائی ایپسل نوڈ ایم وی سکیر ابھی آپ کو بیٹا میں نے بڑھایا کہ ایم وی آر is equal to این ایچ آور 2 پائی ہوتا ہے یہ انگلوم ممنٹم ہے یہاں سے بیٹا ہم وی کی ویلیو نکال لیں گے وی کو ادھر آنے دیں ایم وار یہاں ملٹیپلی ہو رہا ہے نیچے جا کے کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ اب دونوں سائٹ کا ہم سکیر لے لیں گے کیونکہ مجھے یہاں پر وی سکیر کی ویلیو پوٹ کرنی ہے اور وی سکیر کی ویلیو کے لیے آپ کو وی کا سکیر لینا پڑے گا تو وی سکیر is equal to ایم سکیر ایسکیر زیڈ ای سکیر اوور 4 پائی ایپسل نوٹ ایم وی سکیر کی ویلیو آپ کے پاس تھی ایم سکیر ایسکیر اوور 4 پائی سکیر ایم سکیر اور آر سکیر یہ میں نے بیٹا ایکویشن نمبر 4 میں بی سکیر کی ویلیو کو پٹ کر دیا اب اسے کیا ہوگا بیٹا یہ جو ویلیو ہے 4 پائی سکیر ایم سکیر آر سکیر یہ بیٹا آپ اوپر لے جائیں گے اور ایم سکیر ایسکیر نیچے لے گا یہ نئیو ایکویشن ایسے بن جائے گی زیڈ ای سکیر یہ والی ایکویشن اوپر چلے گی 4 پائی سکیر ایم سکیر آر سکیر یہ نیچے لے گی 4 پائی ایپسل نوٹ ایم ایم سکیر آر سکیر اب بیٹا جو کٹتا اس کو کارڈ لیں 4 4 سے کٹ گیا پائی پائی سے کٹ گیا ایم ایم سے کٹ گیا اور بس تو بیٹا آپ کے پاس کیا بچے گا زیڈ ای سکیر ٹھیک ہے اوپر ایک پائی ایم اور آر نیچے آپ کے پاس صرف ایپسل نوٹ ایم سکیر اور ایر سکیر بچ گیا ٹھیک ہے بیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آر ایدھر بھی ہے اور ایک آر ایدھر بھی ہے وہ بھی آپ اس میں کٹ گیا ایدھر برنا آگیا اور ایدھر آر آگیا ہمیں آر کی ویلیو چاہیئے بیٹا آر کو ایدھر آنے لیں ٹھیک ہے یہ ایپسل نوٹ ایم سکیر ایسکیر ہے یہ ادھر چلا جائے گا اور زیڈ ای ایم سکیر سے آکے کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ تو دیکھیں آپ ایپسل نوٹ ایسکیر 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 او سائٹ پہ چلا گیا اور زیڈ ای سکیر پائی ایم جو ہے اس کے نیچے آکے ڈیوائیڈ ہو گیا کس کے ایک پالا آگیا آر کے پائی ایم ایسکیر ٹھیک ہے اور زیڈ کیوں ختم ہو گیا اوگہ ون کی ایک پال تھا آپ دیکھو بیٹا ایپسل نوٹ بھی کانسٹنٹ ہے ایٹ پائیٹ فور کے ساتھ ایج بھی کانسٹنٹ ہے سکس پائنٹ سکس ٹو فائف کے ساتھ پائی بھی کانسٹنٹ ہے سکس پائنٹ ون فور کے ساتھ ایم بھی کانسٹنٹ نائن پائنٹ ون انتو ٹین ٹو ریس پار مائنس تھرٹی ون کے ساتھ اور ای بھی کانسٹنٹ 1.602 میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں اے کی ویلیو ہے 1.602 انتو ٹین ٹو ریس پار مائنس نائنٹین یہ کل ہم نے پڑھا اور ماس جو ہے وہ کس کی ایکوال ہے 9.1 انتو ٹین ٹو ریس پار مائنس سرٹی ون تو یہ سائی چیزیں کانسٹنٹ ہے ان تمام کی ویلیوز پوٹ کی تو ہمارے پاس یہ آنسر ہے 0.529 انتو کیا آگیا ان سکیر اب بیٹا ہمارے پاس ریڈیس کا یونٹ ہوتا ہے ایک سٹرون اگر ان ون ہوگا تو ریڈیس آر ون اگر ان ٹو ہوگا تو ٹو پوٹ کا دیں گے ٹو ٹوز آ کے آجے گا فور تو آر ٹو آجے گا آر ٹری تو آپ دیکھتی جا رہے ہیں جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے ڈسٹنس بھی بڑھتا جا رہا ہے یہ تو ڈیفنیٹ بات ہے کہ نیوکلرس ادھر ہے پہلے سرکولر آبیٹر کا ڈسٹنس کم ہے اور آجتہ آجتہ دسٹنس کیا ہوگا بڑھتا جائے گا تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جیسے جیسے n بڑھتا ہے ویسے ویسے r بھی بڑھتا ہے n کم ہوگا یعنی سرکولر آبیٹر کم ہوگا تو r کی ویلیو بھی کم ہوگی تو بیٹا یہاں تک ڈیریویشن کیا ہوجے کمپلیٹ یہ ویری ویری امپورٹنٹ کیا ہے لاؤنگ کسٹن تو یہاں تک آپ اٹیمٹ کریں گے نیسے کوشن ہمارا ہے انرجی آفدہ اور ڈیوالوینگ الیکٹرون بیٹا میں آپ کو کل کر باؤں گی بلکہ اس کا نیکس لیکچر میں آپ کو فورورڈ کر دوں گی یہ دونوں کی آپ نے پریکٹس کرنے ٹھیک ہے اوکے بیٹا اللہ حافظ